اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے اور ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں ناظرین آج ہم آپ کو بنانا فیس ماسک کا بتائیں گے بنانا فیس ماسک سکن وائٹننگ کے لیے یعنی سکن وائٹننگ میں اضافہ کے لیے رنگت نکھارنے کے لیے اور سکن کی گلوئنگ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ناظرین بنانا فیس ماسک کو اگر آپ بنا کر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا رنگ بھی گھورا ہوگا چہرہ جھوریوں سے پاک ہو جائے گا یعنی جھوریاں چہرے کی ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر جھوریاں کبھی نہیں آئیں گی چہرہ صاف ہوگا یعنی چہرے پر جو داگ دبے وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا ناظرین بنانا فیس ماسک کو بنانے کے لیے اجزاء جو ہیں وہ یہ ہیں ہم اس میں کیلہ لیں گے آدھا کیلہ لیں گے ہم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ ہم ملک پاوڈر لیں گے یعنی خوشک دودھ ایک چمچ لیں گے اور ارکے گلاو جو ہے ہم اس کے چند کترے لیں گے ناظرین سب سے پہلے جو ہے ہم کیلے کو جو ہے میش کر لیتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بنانا یعنی جو ہاپ بنانا تھا یعنی کیلہ جو تھا ہم نے اسے میش کر لیا ہے آپ اسے کسی چمچ یا کانٹے کی مدد سے ایسے ہی میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد آپ اس میں جو ہے مزید ملک پاوڈر جو ہے وہ ایک چمچ ملک پاوڈر جو تھا وہ ایڈ کر دیں گے ہم ناظرین اسی طرح جیسے ہم نے ملک پاوڈر ایڈ کیا ہے ہم اس میں چند کٹرے یعنی بلکل فیو ڈروپس جو ہیں ہم اس میں روز وارٹر کے ایڈ کریں گے یہ روز وارٹر یعنی ارکے گلاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بہت ہوگا تو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ناظرین ہم نے مکس کر لیا ہے اب یہ ہمارا جو بنانا فیس ماسک تھا یہ بلکل ریڈی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں فرنز آپ نے بلکل ایسے ہی اسے بنا کر اپنے چہرے کو دھولیں اس کے بعد آپ اپنے چہرے ہاتھوں پر گردن پر آپ بازوں پر آپ لگا سکتے ہیں اس کو لگانے سے آپ کو ہم جیسا کے پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو چار مختلف فوائد حاصل ہوں گے رنگ گورا ہوگا چہرے کی جھرییاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی چہرے کے داگ دبے ختم ہو جائیں گے چہرہ آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا ناظرین اسے ضرور استعمال کیجئے گا بنانا فیس ماسک کا دوسروں کو بھی بتائیے گا فرنز مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت بہت کیا رکھے گا اجازت چاہتا ہوں ٹیک کیر خدا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں